پہلے یہ بتائیے چلا کیوں نہیں سکے پاکستان طریقہ انصاف سٹیل مل کیوں نہیں چلا سکی دیکھیں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے اپنے منیفریسٹو میں لکھا تھا کہ ہم خزانہ موڈل کی بیسز پہ جو ملیشیا کا موڈل تھا جو اسٹیٹ ایمپٹرائیسز ہیں ان کے لاؤسز کو ایک طرف کر کے پرائیوٹرائیس کریں گے یا پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ میں یا خود چلانے کی کوشش کر کے جب یہ منافع بخش ہو جائیں گے تو اس وقت ہم ان کو اس وقت پرائیوٹرائیس کریں گے یہ ہمارے منیفریسٹو میں بھی تھا اسی سے سے میں بادہ بھی کرتے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جو مل دوہزار سات آٹھ میں دس بلین روپے کمائے تھے اس کو جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو اس نے اس کو نقصان میں لے گئی اور پھر جس بھونے طریقے سے یہ سٹیل مل کی گیس کو ڈسکنیک کیا اس سے سٹیل مل کیا جو سب سے بڑا کمپوننٹ تھا اس کے اندر جو جہاں آئرن بنتی ہے وہ حصہ جو ہے وہ ملی خراب ہو گئی اس سے کہ اس کی پروڈکٹ نکالی نہیں گئی اور گیس سپلائی بند کر دی گئی یہ مل دوبارہ چلنے کے لیے جو پیسے مانگتی ہے اور جو مالی مشکلات اس وقت پاکستان کو فیس کر رہے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس وہ فلیکسبلیٹی نہیں ہے کہ وہ انویسمنٹ کیا جا سکے حکومتی اس سے یہ پانچ سال سے بند ہے یا تو ہم اپنی انا کی خاطر کانٹینیو کریں یا ملک کی خدمت کرنے کے لیے اور ملک کی معیشت کو مستحقم کرنے کے لیے مشکل فیصلے بھی کریں ہم نے پرائیوٹائزیشن کے لیے بیڈز منگائی بھی ہیں ماضی میں جب یہ پرائیوٹائز ہوئی تھی جس کا ذکر کیسر شیخ صاحب کر رہے ہیں اس کے اندر مسئلہ جو ہوا تھا وہ بطن پارٹی کوٹ میں چلی گئی اور وہاں یہ ثابت کیا گیا کہ جو اس کے ریال اسٹیٹ کی ویلیو ہے وہ کہیں زیادہ ہے اس قیمت کے جو ادا کی جارہی تھی اس ملک کی پرائیوٹائزیشن پہ اور جب یہ بات کوٹ میں ثابت ہو رہی تھی تو اس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف پرائیوٹائزیشن کے خلاف نہیں تھی جس قیمت پہ بیچی جاری تھی اس کے خلاف تھی اور جہاں تک سعید غنی صاحب کی بات ہے تو اس کا جواب تو خود جب اس ملک کا صدر اپنے ایک جگری یار ریاض لال جی کو پوری ملکی سٹیل ملکی پروڈکشن ایک آدمی کے ہاتھ دے دے جو کہ سب کو معلوم ہے اور جو کچھ اس ملک کے خسارے اسٹیل ملک کے خسارے اس دور میں ہوا اس کے بعد نواز شریف صاحب جن کا خاندان مشہور ہے اسٹیل ملز چلانے کے لیے جن کا بزنسی اتفاق فاؤنڈری سے شروع ہوا وہ بھی اس کے آگے انہیں نے گھٹنے ٹیک دیئے اس کی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں شاید ان کی دوسرے بزنسز ایفیکٹ ہوتے ہوں تو انہیں کہا بند رہے تو بہتر ہے یہ تو کیسر شیخ صاحب بہتر کریں گے یا کسی دن اس کے اوپر ڈیٹیل انیالیسز کے اوپر آپ بات کریں گے تو کر لیں گے لیکن آج کے موضوع کے لیاتے میں یہ سمجھتا ہوں ملک پاکستان کہیں کہ ایمپلائیس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے اور انشاءاللہ نہیں ہوگی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو بھی اس وقت ملک کو دیکھنا چاہتا ہے وہ صرف اس کے ایسٹس کو دیکھنا چاہتا ہے لائیبلیٹیز کو نہیں دیکھنا چاہتا اس وقت تک اس ملکی لائیبلیٹیز 500 بلین کے قریب ہو چکی ہیں 500 بلین روپے کی لائیبلیٹیز بلاس ایک ورک فورس ہے اگر کوئی شخص یہ سٹیل مل لیتا ہے اور اسے دوبارہ چلاتا ہے تو اس کے لیے لوگ کہاں سے آئیں گے انہی لوگوں کو دوبارہ نوکریہ ملے گی اس کے لیے بڑی ٹیکنیکل ایکسپیٹیز چاہیے ہوتی ہے ایکسپیرینس چاہیے ہوتا ہے پاکستان میں ہر آدمی یہ نہیں ہے کہ اس قسم کی لیبر فورس ہر جگہ عام مل رہی ہے تو ان لوگوں کو ایک وقتی طور پر جو پانچ سال سے یہ کام تو نہیں کر رہے تھے تنخواہ دے رہے تھے اور ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہے اس لیبر کا اس سے کہ فیصلوں میں ان کا کوئی حمل دخل نہیں ہے یہ تو کولیٹرل ڈیمیج میں آئی ہے اس مل کو فوری طور پر جتنی جلدی یہ مل دوبارہ آپریشنل ہو جائے گی چائے پرائیوی سیکٹر کے مولمنٹ سے اتنی زیادہ لوگوں کو نوکری ملے گی آلٹیمیٹلی تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مل اپنی پرڈکشن دے رہی ہو لوگوں کو روزگار ملے یہ پروفٹ میں ہو اور اس کے لیے آپ کو کسی پارٹی کی تلاش ہے تو آپ کو ایک اچھی معقول آفر آئی ہے تو آپ اس پر غور کیوں نہیں کرتے آج سعید غنی صاحب نے کہایا آپ سے نہیں چلتی ہمیں دے دیں ہم چلائیں گے تو آپ کے پاس تو ایک پارٹی موجود ہے اس کو چلانے کے لیے جو پوری آفر کر رہی ہے آپ اس پر غور کیوں نہیں کر رہے دیکھیں پہلی چیز سعید غنی صاحب بتا دیں کہ آسف زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی نے ایک پروفٹ میکنگ مل کو نقصان میں کیسے تبدیل کیا اور اب ان کو کیا چیز ان کے ہاتھ میں وہ کونسی آگیا ہے علم آگیا ہے یا وہ طریقہ کار آ گیا کہ اب وہ پروفٹ میں چلا لیں گے دوسری جس طریقے سے وہ بات کر رہے تھے وہ وہی سن کارٹ کی بات کر رہے تھے کہ ہنگر ہمیں نہیں کیا گیا تو ہم یہ کر دیں گے سن پاکستان کا حصہ ہے اور فیڈریشن جو ہے اس کی اپنے کچھ سٹرنٹس ہیں اور فیڈریشن کی کچھ رائٹس ہیں یہ نہیں ہے کہ ساری رائٹس جو ہیں وہ پروفنسز کے پاس آگئے انشاءاللہ اس پر بولتی رہیں گے اس سے کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ بو بھی آئے کسی کو کہ پاکستان چار ملکوں پہ محیط نہیں ہے چار صوبوں پہ محیط ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو جس کا آئین میں جو رول ہے وہ اسی کے لحاظ سے چلا جائے تو بہتر ہوگا آئین کی ہر کسی کو فازداری کرنی چاہیے ہم بھی کریں گے لیکن ہم یہی بار بار کہیں گے کہ یہ سٹیل میل کے لوگوں کو ملازمت دوبارہ ملے گی لیکن ایک چیز اور نوٹ کر لیں یہ سٹیل میل جو بنی تھی جس ٹیکنالوجی پہ بنی تھی وہ بھی اس زمانے کی موسٹ مارڈن ٹیکنالوجی نہیں تھی رشن ٹیکنالوجی پہ بنی تھی وہ اس وقت بھی اتنی اکنومکلی وائبل نہیں تھی جب بنی تھی اور یہ اس کی لوکیشن بھی کالا باغ تھی کالا باغ سے کراچی لائی گئی پورٹ کی وجہ سے اور وہ بالکل میرے خالصے فیصلے میں ڈیبیٹیبل فیصلہ ہے لیکن اس کی بہت سارے تھے لیکن آج جو نئی ٹیکنالوجی آگئی ہے اس سٹیل میل کو اگر اسی مشینری سے چلایا جائے گا تو کبھی بھی اکنومکلی وائبل نہیں ہوگی یہ سٹیل میل بہت زیادہ انویسمنٹ مانتی ہے انویسمنٹ مانتی ہے مجھے سعید رانی صاحب نکوی صاحب مجھے ایک چیز تو یہ بتا دیے گا یہ گومنٹ آف سندھ کی اگر زمین ہے تو یہ فیصلہ ہوتے ہوئے سندھ حکومت سے مشورہ ہونا چاہیے تھا وہ کہتے ہیں ہم سے مشورہ نہیں ہوا تو آپ نہیں سمجھتے کیا ہم سے مشورہ کیا جانا چاہیے تھا دوسری بات جو پہلے بات ہو رہی تھی منصوبے کے حوالے سے آپ کے پاس زیادہ معلومات ہوں گی اگر میں غلط ہوں اس کو کریکٹ بھی کر دیجئے گا کیونکہ مجھے یہ بھی یاد پڑتا ہے گراؤنڈ پر جو اینگرو کام کر رہی ہے زیادہ ان کا وہاں پر کام ہے اور پھر ان کو بھی کچھ شکایات رہتی ہیں خاص طور پر اب جی ایٹی کی رپورٹ اگر آپ پڑھیں جو کہ بنائی گی تھی سپریم کورٹ کے حکم پر اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو پانی پہنچانے کے منصوبے تھے اس میں بھی غمن کیا گیا اور کرپشن کی گئی تو سندھ حکومت کا تو کچھ نیگٹیف کانٹریبویشن بھی رہا ہے اگر اس رپورٹ پر آپ یقین کر لیں تو آپ کے رائے اس پر دیکھیں اس منصوبے کے اندر شایدہ جو ہیں وہ ایک طریق سے درست کہہ رہی ہیں کہ ایک کیاون فیصد حصد جو ہے وہ حکومت سندھ کا ہے باقی جتنے انہیں نے حصد بتائے وہ غلط ہے اینگرو کا چودہ اشاریہ دو پانچ فیصد ہے تھل انڈسٹری جو کہ حبیب گروہ کمپٹی ہے اس کا چودہ اشاریہ دو پانچ ہے حبیب بینک کا دس فیصد ہے اور باقی جو ہے وہ سی میک جو کہ کانٹریکٹر ہے اس کا اور ہبکو کا ہے تو میں لیکن منجمنٹ جو ہے وہ ٹوٹلی پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے میجوریٹی آف دے ڈیریکٹرز جو ہیں وہ ہس ہس سے ہٹ کے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس ہے انہیں نے جو تباہی کی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی جو اس پاور پلانٹ کے بنانے کے لیے انفرسٹرکچر کا کام ہے جس میں پاک اویسس کا ذکر آتا ہے جس نے وہاں کے آرو پلانٹ بنانے تھے پائی پانی لانا تھا یہ ایک بلین سے ڈالر کے پروجیکٹ تھے ائرپورٹ تھا اس میں جو لوٹ مار کی گئی ہے یہ پوری ایک نیپ کی انکوائری بھی بانگتی ہے اور اس کے اندر جب بھی دیکھا جائے گا تو آپ دیکھے گا اس کے اندر کتنے کتنے پیسے ہوئے یہاں تک کہ اس کمپنی کے جو میننڈریکٹر تھے جب شمس الدین شیخ نے ریزائن کیا ہے تو ان کی اخباروں میں ریپورٹ شپیئے وہ دیکھ لیجئے ایک چیز بس میں آتا ہوں اور آپ کو بتا دیتا ہوں یہ وہ حکومت دعویٰ کر رہی ہے جو کراچی کا کچھرہ نہیں ساف کر سکتی جو صوبہ سندھ میں ساف پانی نہیں دے سکتی جہاں وارٹر کمیشن کہتے گیا کہ نوے فیصد پانی جو لوگ پیتے ہیں وہ گندہ پانی ہے جس شہر جس کو بائیس ہزار بسیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بائیس ہزار کے بجائے پانچ ہزار بسیں ہیں جو پانی کا منصوبہ کی فور کا شروع ہوا اب ہے وہ وقت میں تکمیل نہیں کر سکتی جس کا تکمینا 25.5 بلین روپیز بنایا تھا اب وہ جو ہے 1500 بلین پہ پہنچا دیا ہے وہ سیورج کا پورا پانی بغیر ٹریٹ کیے ہوئے سمندر میں ڈال رہی ہے جو منصوبہ جو بننا تھا 14 بلین روپے میں اس کو اب 36 بلین پہ پہنچا دیا ہے میرے پاس تو پوری فیرست ہے جس حکومت کو یہ نہیں پتا کہ چالیس ہزار پرائیمری سکول کے جو بچے نکلیں گے ان کے لئے چار ہزار سیکنڈری سکول کافی نہیں ہے جس حکومت کو یہ نہیں پتا کہ پرائیمری سکول کے اندر سکولوں کی صفائی کے لئے جمعہ دار لگانا ضروری ہے ایک جمعہ دار کی پوزیشن نہیں رکھی ہوئی جس حکومت کے سکولوں میں چلے جائیے تو وہاں جو ہے یہ نہیں ملتا کہ فرنیچر پورا مل جائے جس حکومت نے چار ہزار سکول بند کیے کہ یہ رونگلی لکیٹڈ ہے اور اس کی کوئی وجہ بھی نہیں بتاتے کہ کیوں ہوا چار ہزار سکول کم سے کم بیس عرب روپے کے ہیں تو آپ جو حکومت کے اتنی نائلی ہو وہ حکومت جا کے ایک سٹیل مل کان سے چلائے گی تقریر کرنا بڑا آسان ہے ہم تو وہ غلط ہم نے تو کہا تھا اور آج ہم اپنی بات سے پلٹ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ملک کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے یہ ہر سال جو خسارہ آ رہا ہے اس مل کا جس کی ویعہ سے ملک کی معیشت کمزور ہو رہی ہے اگر یہ بوجھ ختم کر دیا جائے گا پاکستان کے خزانے پہ تو وہ آمام کی بہتری پہ لگ جائے گا اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب اس کو پرائیوٹائز کیا جائے بہتر یہ ہوتا اگر ہمارے پاس انویسمنٹ کرنے کی گنجائچ ہوتی کہ ہم اس کو انویس کر کے درست کر کے پھر بیج دیتے لیکن آپ کا پیسے نہیں ہے سر اجازت دیجے گا مجبوری ہے